نئے بھارتی فوجوں کی تائناتی کے بعد مقبوز آبادی میں شدید خوف و حراس ایٹی ایمز خالی پیٹول پمپس بند گلیاں اور بازار سنسان انٹرنیٹ اور موبائل فونڈ سروس بھی بند امتحانات ملتوی فرانس جرمنی اور انگلنڈ کا اپنے شہریوں کو وادی چھوڑنے کا حکم ہوائیسی کا مقبوزہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار بھارت کی جانب سے خلاف ورسیاں افسوسناک قرار اقوام متحدہ کی اقرادادوں کے مطابق مسئلے کی حل پر زور بھارت مقبوزہ کشمیر میں کشیدگی کو مزید ہوا دینے کے دردے مزید ستہ ہزار فوجی وادی میں بھیجے جا رہے ہیں بھارتی فوجی ذرائقی غیر ملکی خبر ایجنسی سے گفتگو سادر ٹرمکی ساؤسی کی پیشکش کا یہی وقت ہے بھارت کے نئے جارہانہ اقتامات سے مقبوزہ وادی اور جنگ بندی لقیر پر صورتحال ابتر ہو رہی ہے علاقائی بہران پھوٹنے کی بھی قوی امکانات موجود ہیں وسیر آزم پاکستان عمران خان کا ٹویٹ مقبوزہ کشمیر میں غیر موجودہ مدد کیلئے مکمل کرفیور نافذ گسشتہ روز سات نوچوانوں کی شہادت کے بعد حالات سخت کشیدہ اور یہ قیادت کے بعد محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ بھی نظر بند کسی بھی جاریت پر موت اور جواب دینے کیلئے تیار بھارتی اشتیار انگیزی اور کلیسٹر بموں کا استعمال اور عالمی قوانین کی خلاف پر سے قرار جنگی جنون خطے کے عامل کے لیے خطرہ بھارت کشمیر میں ہر طرح کا اخلاقی اختیار کھو چکا ہے وزیر آزم کی زیر صدارت قومی اسلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامی آجاری اور وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ مقبوزہ کشمیر میں بھارتی پوچ کی غیر معمولی نقل و حرکت جلتی پر تیل چھڑکنے کے مترادف ہے ہر درمی خطے میں تنازیات کو ہوا دے گی پاکستان کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا غیر ذمہ دارانہ بھارتی رویے کی جانب عالمی راہنواؤں کی توجہ دلانا بھی ضروری ہے اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیوز سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز موسیقی